بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ کی اجازت سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز طلبہ پچھلے ہفتے میں ہم نے ناہم کلاس کی اسلامیات میں سورہ انفال کا رکو نمبر تین الدرس الاول جیم مکمل کیا تھا عزیز طلبہ اسی سورہ انفال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اردس السانی کا آغاز کریں گے اردس السانی علف آپ لوگ یہ جان چکے ہیں کہ جو قرآنی آیات والا حصہ ہے اس میں ہمارے کرنے والے کام ایک تو آیات کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مختصر سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات یاد کرنے ہوتے ہیں اور الکلمات متراکی کے الفاظ معانی آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں اور کچھ آیات کا مفہوم بھی سمجھنا ہوتا ہے اردس السانی علف کا ہم آغاز کرتے ہیں اس کے لئے کتاب کھولیں گے عزیز طلابہ اردس السانی علف سورہ انفال آیت نمبر انتیس سے ہم شروع کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر تین تیس تک پڑھیں گے برکت کے لئے ہم ان آیات کی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد ان کا ترجمہ کریں گے اور ان آیات میں جو سوالات جوابات ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے اور ان کی تفہیم ہوگی اب ہم تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ يجعل لكم فرقانا ویكفر عنكم سیئاتكم ویغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم ویذ يمکر بکا الذین کفروا ليثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله واللہ خیر الماکرین ویذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا خد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا اِن هذا إلا أساطير الأولین ویذ قالوا اللہم اِن كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة من السماء اَوِئْتِنَا بِعْذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق اللہ العظیم آیت نمبر 29 دیکھیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم تقوی اختیار کرو یا تم اللہ سے ڈر جاؤ یجعل لکم فرقانا وہ بنا دے گا تمہارے لئے فرق کرنے والی چیز وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالی کی ذات بڑے فضل والی ذات ہے اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو اللہ پاک تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ تقوی کہتے ہیں یعنی کوئی کام اور کلام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اس کا عام طور پر مانا پرہیزگاری کیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا اس کو بھی تقوی کہتے ہیں گناہوں سے وہی شخص بچتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس آیت میں ایمان والوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو پھر اللہ تعالی نے تقوی کے تین انعامات بھی بیان فرمائے ہیں پہلا انعام یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فیصلہ کرنے والی چیز پیدا کر دے گا فرقانہ امر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو اللہ دوسروں سے منتاز کر دے گا فیصلہ کرنے والی چیز سے کیا مراد ہے اس سے اللہ کی مدد ہے کہ جس سے اللہ مومنوں کو عزت دے گا اور کافروں کو اللہ ظلیل کرے گا یہ ہے امر فارق متقی شخص کو اللہ امر فارق عطا کریں گے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے مناوں کو مٹا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہیں بخش دے گا یہ تین انعامات ہیں تقویٰ کے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ کی ذات بڑے فضل والی ہے آگے ترجمہ دیکھئے وَإِذْ يَمْ قُرُو اور جب وہ تدبیریں کر رہے تھے مگر کر رہے تھے بِكَلَّدِيْنَا وہ لوگ کافروں جنہوں نے کفر کیا لِيُسْبِتُو کا تاکہ آپ کو قید کر لیں اوْ يَغْتُلُو کا یا آپ کو قتل کر دیں اوْ يُخْرِجُو کا یا آپ کو شہر سے نکال دیں وَيَمْ قُرُوْنَا ادھر وہ چالے چل رہے تھے وَيَمْ قُرُ اللَّهُ اور ادھر اللہ کی ذات تدبیر کر رہی تھی وَاللَّهُ خَيْرُنْ مَاکِرِينَ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں عزیز طلمہ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک میٹنگ رکھی کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ دن بہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے اب انہوں نے مشورہ کیا ایک میٹنگ بلائی جس کے اندر بڑے بڑے مشرقین کے سردار تھے کہ کیسے اس کام کو روکا جا سکے اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی ایک بڑے کی شکل میں شیخ نجدی کی صورت میں یہاں پہنچ گیا اب تین قسم کے مشوروں کا یہاں ذکر اللہ نے کیا ہے لیوس بیتو کا کہ تم کو قید کر دیں ایک قید کرنے کا مشورہ تھا اور یہ مشورہ دیا تھا مشرقین کے ایک سردار ابو البختری بن حشام نے قید کرنے کا مشورہ دیا تھا او یقتلو کا یا آپ کو قتل کر دیں یہ قتل کرنے کا مشورہ ابو جاہل نے دیا تھا او یخرجو کا یا آپ کو شہر سے نکال دیں یہ حشام بن عمر نے یہ مشورہ دیا تھا جلاوطن کرنے کا شہر سے نکالنے کا تو اس میں باقی سب کے مشوروں کو شیطان نے جو شیخ نجدی کی صورت میں تھا رد کر دیا ابو جاہل کے مشورے کو جو قتل والا مشورہ تھا اس کو شیطان نے پسند کیا اور کہا کہ اس نوجوان نے اچھا مشورہ دیا ہے اور اسی مشورے کی صورت میں پھر یہ فیصلہ تیپ آیا کہ ہر خاندان سے ایک ایک نوجوان لیا جائے اور یوں سو لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا گیا اور اللہ رب ذوالچلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو چھوڑنے کا حکم نازل فرما دیا اور یہ لوگ اسی طرح انتظار میں رہے اور اللہ پاک ان کی آنکھوں کے سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر لے گئے تو اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے دارو ندوہ میں بیٹھ کر یہ مشرقین نے میٹنگ کی تھی تو اس میں یہ انہوں نے تیہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائیں تو اللہ رب ذوالچلال فرما رہے ہیں کہ ادھر یہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر اللہ کی ذات تدبیریں کر رہی تھی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تدبیریں بہت بہترین ہیں ان کے مقابلے میں کوئی تدبیر نہیں آسکتی اگلی آیت کا ترجمہ دیکھئے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ جب تلاوت کی جاتی ان پر آیاتنا ہماری آیات کی قَالُوا وہ کہتے قَدْ سَمِعْنَا تَحْقِيق ہم نے سُن لیا لَوْ نَشَاؤُوا اگر ہم چاہیں لَقُلْ نَا مِسْلَ حَاظَا ہم بھی اس جیسا کہہ دیں انحاظَا نہیں ہے یہ اللہ مگر اساطر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیا حکایتیں مشرقین کے اندر ایک شخص تھا نظر بن حارس یہ بڑا زہین تھا بڑا فسیع و بلی آدمی تھا تو یہ کہتا تھا کہ اس قرآن میں کہہ ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اگر میں بھی چاہوں تو میں بھی اس طرح کا جو ہے وہ کلام بنا سکتا ہوں تو اس پر اس نے یہ ایک بدعا بھی کی تھی کہ اگر واقعہ تن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حق اور سچ ہے تو اے اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر برسا دیں تو اس کو اللہ تعالی نے غزوہ بھدر کے موقع پر اس نظر بن حارس کو بھی اللہ نے ہلا کیا ابو جہل بھی غزوہ بھدر کے اندر مارا گیا اور مشرقین کے کئی سردار بڑے بڑے اسی غزوہ کے اندر مارے گئے اللہ تعالی کا عذاب ان کے اوپر آیا اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو ظلیل کروایا تو یہی فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اس کلام کو اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں یہ تو کیا ہے پچھلے لوگوں کی ایک آیتیں ہیں وَإِسْ قَالُو اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ انکانہ حاضا اگر یہ کتاب وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ آپ کی طرف سے برحق ہے سچ ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَا تو نازل کر ہمارے لئے آسمانوں سے پتھر تو ہمارے لئے آسمانوں سے پتھر برسا دیں اَوِئِ تِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا کوئی اور دردنار عذاب ہمیں دے دیں یہ مشرقین نے یہ عذاب مانگا کہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے تھے مشرقین اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعتاً حق اور سچ ہے مشرقین یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کلام جو ہے یہ تو جیسے شائر کا کلام ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی طرف سے بنا لیے تو اس لئے کہتے تھے کہ اگر یہ واقعتاً آپ کی طرف سے حق اور سچ ہے تو پھر ہمارے لئے آسمانوں سے پتھر برسا دیجئے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ ان کو عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ اور آپ ان میں موجود ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ مُعَذِّبَهُمْ ان کو عذاب دینے والا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہیں انہوں نے عذاب مانگا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا اور عذاب نہ بھیجنے کی دو وجوہات اللہ رب زلجلال نے بیان فرمائی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں موجود ہونا اور یہ اللہ کا اصول اور ذابطہ ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی نبی ہوتا ہے تو وہ قوم اگر عذاب کی مستحق بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیج دے نبی کے وجود کی برکت سے تو اس لیے ایک تو ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ذابطہ ہے کہ کسی قوم کے اندر کچھ استغفار کرنے والے موجود ہوں تو ان استغفار کرنے والوں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے اس قوم کو بچا لیتے ہیں تو یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ان پر عذاب نہیں آیا تھا عزیز طلبہ آج ہم نے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک پڑھا ہے اور اس سے متعلقہ آپ دیکھ لیں یہ سوالات جوابات بھی آج کے ہیں اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان کیے گئے تین انعامات آپ نے عزیز طلبہ پڑھے ہیں وہ انعامات آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہے وَإِذْيَمْكُرُ بِكَلَّدِينَ كَفَرُوْ مِنْ کِسْ وَاقِعَىٰ کی طرف اشارہ ہے دارو ندبہ میں مشرقین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میٹنگ کی اور اس میں یہ تیپ آیا یہ مشورہ کیا کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو جلاوطن کر دیا جائے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے پھر کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نہ نازل فرمایا دو وجوہات جو آپ نے پڑھی ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان پر عذاب نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور استغفار کرنے والے لوگوں کا موجود ہونا اسی طرح ایک اور سوال بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو تقویٰ جو ہے وہ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو پرہیزگاری اختیار کرنے کو اللہ کا خوف اور ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں اسی طرح ایک سوال ہو سکتا ہے اساتیر الاولین سے کیا مراد ہے اساتیر الاولین سے کیا مراد ہے آپ نے پیچھے پڑھا انہازہ اللہ اساتیر الاولین تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ مشرقین یہ قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے اس کو اللہ کا کلام نہ مانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کس سے کہانیاں ہیں اس میں تو قوموں کے واقعات ہیں تو یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے تو عزیز طلبہ یہ آج کا ہمارا سبق ہے یہ اپنے آیات کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات جوابات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ